شروع اللہ کے نام سے جو بڑھا مہربان نہایت رہم والا ہے حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ حضرت حود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے سور اے آراب، سور اے ہو اور سور اے حشر میں اس کی تفصیل موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ خدا کو بھول گئی شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بوتوں کی پوجہ پر لگا دیا خداوند تالہ جو اپنے بندوں پر بڑا رہم کرنے والا ہے اس نے پھر حضرت حود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے جو آد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے میں تم سے اس باجو نمیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا عجرت نہیں مانگتا مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو وہ تمہارے لیے میح برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغھات اچھے ہوں گے اور تمہاری تاکرط بہت بڑھا دے گا وہ بولے کہ اے ہور ہم تمہارے کہنے سے اپنے بوتوں کو نہیں چھوڑ دا سکتے تم کوئی نشانی دکھاؤ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بونوں میں سے کسی نے تم پرم آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے محلت بھی نہ دو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پربردگار ہے میرہات اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا اگر تم میرا کہنا نہ مانوگے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خداوند تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اس پر ان کی قوم نے کہا روز تو ہمیں خدا کے عزاب سے ڈر آتا ہے جہاں اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عزاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے ان سب نے حضرت حود علیہ السلام کا مزاک اڑایا آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے حضرت حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عزاب ہے چھونانچے وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے اس بادل کے بعد آندھی آئی جو آٹھ دن اور سات رات تک مو تواتر چلتی رہی یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیستو نابود ہو گئے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہی باقی بچ گئے اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے کھالی ہو گئی پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوسٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیئے گئے شیرنگ بوٹن کو دبا کے بر آئے مہربانی اس پوسٹ کو شیر ضرور کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی